جیسی ہے رام دوستو آج اس ویڈیو میں رام سیتو کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاریاں دیں گے رام سیتو کے بارے میں آپ نے پہلے سنا جرور ہوگا رام سیتو بھارت کو سری لنکا سے پراشین کال میں جوڑنے والا ایک مارگ مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ بھگوان رام نے سری لنکا پر چڑھائی کرنے کے لئے رام سیتو کا نرمان کیا تھا رام سیتو کو ایڈمز بریج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن رام سیتو کو لے کر سمیہ سمیہ پر ویواد بھی ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ویگیانک مانتہ کچھ الگ ہو سکتی ہیں اور دھارمک مانتہیں کچھ الگ ہو سکتی ہیں یہی کارن ہے کہ کئی بار رام سیتو کو لے کر ویواد ہو جاتا ہے لیکن حالی میں ہوئے ایک امریکی شود میں جس میں سیٹلائٹ سے رام سیتو کی تصویر ملکل صاف دکھائی دی ہے یہ مانا گیا ہے کہ رام سیتو کوئی پراکرتک روپ سے نرمیت نہیں ہے اس کو ایک مین میڈ سٹرکچر یعنی انسانی یا آپ کہ یہ کسی بہاری ویختت کے دوارہ بنایا گیا ایک سٹرکچر مانا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر جو پتر یو جوئے ہیں وہ لگوک سات ہزار سال پرانے ہیں اور پتروں کے نیچے جو بالو ہے وہ لگوک چار ہزار سال پرانی ہیں اس سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ بالو پتروں کے نیچے بعد میں آئی ہے یعنی پتر پانی پر پہلے سے ہی موجود تھے یعنی پانی میں ڈوب نہیں رہے تھے اور یہی بات ہندو دھار میں مانتاؤں کے انسار کہی گئی ہے کی پانی پر تیرنے والے پتھروں کی مدد سے بھگوان رام نے نل اور نیل کی ساہتہ سے رام سیتو کا نرمان کیا تھا ایک اور بشیش بات جو رام سیتو کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اس کی لمبائی لوگ 48 کلومیٹر ہے جو کہ سری لنکا کو بھارت سے جوڑنے کے لیے سب سے کم دوری کا راستہ ہو سکتا ہے ارتات رام سیتو کے مادیم سے بھارت اور سری لنکا کو سب سے کم دوری سے جوڑا جا سکتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اُتھ سمیے کی گڑنائیں انجینئرنگ کتنی اچھی رہی ہوگی جو سب سے کم دوری جس کو شورٹسٹ پات کہا جاتا ہے اس کا پریوک کیا گیا تھا اسٹرکچر کافی پرانا ہونے کے کاران ہجاروں سال میں آئی سمدری توفانوں نے رام سیتو کو پانی کے اندر دوبو دیا ہے لیکن ابھی بھی سیٹلائٹ سے اس کی تصویریں بلکل ساف دیکھی جا سکتی ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ اس جگہ پر جیسا کی رام ایڑ میں سمدری کی لہریں بھی کم اٹھتی ہیں جس سے یہاں سناوی کا بھی خطرہ کم رہتا ہے جیسی آرام دوستو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے حنی بات